بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت صورتحال یکسر اور بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے ایک جانب تو سیاست کے کھلاڑی عاصف زرداری نے زمیروں کی منڈی لگائی ہوئی ہے مبینہ طور پر وہی دوسری جانب عمران خان کے خلاف جہنگیر ترین کے ہیلیکوپٹر کی رات گئے بازگشت اس وقت پھیل چکی ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کتنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز لوٹا ہونے والے تھے کتنے ہوئے ہیں اور پھر ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا اور کس طرح سے کپتان کو دھوکہ دینے والوں کی چھترول ہوئی ہے بازی پلٹ چکی ہے اور عوام کس طرح سے سڑکوں پر آئی ہے اور جس طرح سے اس مرتبہ پاکستانی عوام ایک کیو آر ایف بن چکی ہے یعنی کوئک ریسپونس فورس کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے کیونکہ اب صورتحال کو اگر خراب کیا گیا تو عوام کی نبز کچھ اور بتا رہی ہے دوسری جانب چودری پرویز الہی نے میدان مار لیا ہے حمزہ شہباز دیکھتا رہ گیا اور ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ چودری پرویز الہی نے جو میدان مارا ہے وہ اس وقت بالکل اسے چند گھنٹے ہی انہیں منٹین رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد فیلڈ میں کپتان اترے گا اور پھر جب کپتان اترے گا تو پھر وہ انشور کرے گا کہ یہاں سے وہاں کچھ بھی نہ ہو سکے اب اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں دیکھیں عمران خان کو سازش کر کے نکالا گیا ایک اتوار آیا اس پر عوام نے سوموٹو نوٹس لیا اپنی عدارت لگائی پاکستان کے ہر گلی ہر کوچے کے اندر اتجاج کیا اور اب ہر چیز کو یہاں تک کے لوٹوں کو پنجاب سے عبرتناک شکست دینے کے لیے سترہ جولائی کو معاملات کس نے اپنے ہاتھ میں لیے سٹیٹ مشینری خلاف تھی ریاستی مشینری خلاف تھی پولیس حکومت مسٹر ایکس مسٹر وائے کیا کچھ نہیں تھا ازاد امیدواروں کا اپنا ووٹ اور نونلی کا اپنا ووٹ بینک تھا لیکن دونوں کے ووٹ بینک کے باوجود کچھ نہ ہوا اور مو پر کالک ملی گئی اب عوام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی جا رہی ہے یہی معاملہ چودری مسعود جو پی ٹی آئی کے رحیم یار خان سے ایک ایم پی اے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا جیسے ہی وہ ملک سے فرار ہوئے ترکی گئے تو ان کے بعد عوام نے سوموٹو لیا پی ٹی آئی نے بہترین اسٹیٹیجی دکھائی پی ٹی آئی نے چودری مسعود کا نام لیا اس کے بعد لوگ بپھرے پی ایم ایل این ڈیفینسیو موڈ پر آئی اتا تارٹ جن پر الزام تھا کہ وہ سب کو کالز کر رہے ہیں اور ثبوت بھی آ چکے ہیں انہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر آ کر اسطیفہ دکھا دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالف پارٹی کو اسطیفے کون پیش کرتا ہے اسطیفہ تو سپیکر کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد لاہور لیبرٹی پر جو عوام کا سمندر آیا اور چودری مسعود کے گھر کے باہر دھرنے کیسی صورتحال بن چکی ہے اور بلاول ہاؤس لاہور کے باہر پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے رات گئے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ لوٹوں کے لیے اب پچھلے لوٹوں سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ کشیدہ حالات ہوں گے اور زرداری کے پاس بہت مال ہوگا بہت پیسہ ہوگا لیکن اس وقت عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوامی طاقت کے آگے کوئی مقتدر حلقہ کوئی طاقتور ادارہ کوئی ایجنسی کوئی پلیس فورس کوئی سٹیٹ مشینری کوئی کروڑوں روپے کا امبار حیثیت نہیں رکھتا اور اب عمران خان نے جو رات گئے ٹویٹ کیا ہے یہ ٹویٹ بہت زیادہ عام ہے اس میں نیوٹرلز کو ایک مرتبہ پھر عوامی کٹہرے میں لاکر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ سندھ کے چوری کردہ پیسے سے وفاقی حکومت گرانے اور این آر او ٹو لینے کے بعد مصدقہ مجرم آسفری زرداری شریف مافیا کی ملی بھگت سے ایم پی ایس کو خریدنے کی اپنی کوششوں کے ذریعے پنجاب کی عوام کا منڈیٹ چرانے نکلا ہے میں عزت معاب سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس تباہی سے آگاہ نہیں ہیں یہ بڑی اہم بات ہے پھر کہا کہ کیا جمہوریت آئین اور قوم کی اخلاقیات کی تباہی کا یہ سلسلہ از خود کاروائی کے لیے موزون نہیں ہے اس سے زیادہ اور کیا از خود نوٹس ہوتا ہے اور کیا ہمارے نیوٹرلز کو احساس نہیں ہو رہا کہ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے لائی گئی امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ہمارا پیارا وطن واقعی کیسے ہر محاذ پر تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے نیوٹرل اور سپریم کورٹ کا ضمیر آخری مرتبہ کپتان نے جھوڑنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم ترین پیشرفت سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کے ارکان کے حلف نامیں سامنے آئے ہیں جو عدالت میں پیش کیا جانے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ نون لکھ کی جانب سے انہیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ایم پی اے آمیر انایت نے اپنے بیان حلفی میں کہا ہے کہ اطاعت تارڑ نے پچیس کروڑ روپے کی آفر کی ایم پی اے راہیلہ نے گزشتہ رات مجھے کال کی اپنے فون پر میری بات کروائی اور یہ تین ایم پی اے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے اور ایم پی اے فوزیاں ہیں انہوں نے بھی خریدے جانے کے ثبوت مندر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے جاننے والوں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر کے پیسوں کی پیشکش کی گئی جسے میں نے ٹھکرا دیا اور اب مختلف نمبر سے دس سے پندرہ کالز آئیں میرا ارادہ تبدیل نہیں ہوا وائس نوٹس کے اندر بھی رحیم یار خان کی سپیشل برانٹ کے سب انسپیکٹر کا بیان ہے کہ ایم پی اے کی تصدیق کے لیے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے ریاستی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ اندازہ کریں اچھا صورتحال یہ ہے کہ احتجاج میں حماد عزر جیسے آدمی نے کہا ہے کہ ووڈ چوری کی کوشش کی گئی تو سری لنکا کا انقلاب بھول جاؤ گے یہ بات بڑی واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہی گئی ہے فیاض الحسن چوہان بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور ایک ہی شخص کے لوٹا ہونے پر آپ دیکھیں کہ یہ رد عمل دیا گیا ہے ایک شخص کا لوٹا ہونا پکڑا گیا ہے نظر بہترین رکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے ایک لوٹا ترکی بھاگا تو انہوں نے یہاں سے کارروائی ڈال دی اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ایک طرف تو چودری پرویز الہی کی اپنی پارٹی کے اندر حالات کی خرابی آپ کو پتا ہے اور اس کے اندر ابھی بھی یہ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ چودری شجاعت لیٹر نہیں لکھ سکتے پارلیمانی لیڈر لیٹر لکھ سکتا ہے اور وہ پارلیمانی لیڈر چودری پرویز الہی ہیں لیکن اگر دس میں سے چھے ایم پی ایز پارلیمانی لیڈر ہی تبدیل کر لیں تو پھر کیا ہوگا تو یہ ایک تلوار لٹک رہی ہے وہی دوسری جانب جانگیر ترین کو بھی میدان عمل میں اتارنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور نون لیگ کے اپنے صحافیوں کی طرف سے کلیم کیا جا رہے ہیں کہ جانگیر ترین کو اس وقت نون لیگ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کے یہ پرانے ساتھی ہیں آپ پر یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کم از کم پانچ ایم پی ایز توڑنے ہیں اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پانچ ایم پی ایز اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر پائیں اب اس میں جانگیر ترین کا جو جواب کیا ہوگا یا کیا جواب دیا انہوں نے اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ یہ خبر انہی کے بلوگ سے آئی ہے یعنی نون لیگ کے بلوگ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں جبکہ دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی لاہور آمد سے پہلے چودری پرویز الہی گیم ڈال چکے ہیں عمران خان نے آ کر صرف پیرا دینا ہے اور خان کے ہوتے ہوئے کوئی ایم پی ای ادھر ادھر ہو کر دکھائے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خان کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے مشترکہ طور پر وزیرعالہ کے لیے نمبرز مکمل کر لیا ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک سو چھاسی ارکان لاہور کے ہوتیل میں پہنچ چکے ہیں یعنی ایک سو چھاسی کا گولڈن نمبر پاکستان تحریک انصاف اس وقت اچیو کر چکی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک ووٹ کا فرق پڑھ رہا ہے یہ دو سیٹوں پر اگر الیکشن نہ ہر باتے راول پنڈی والا معاملہ نہ ہوتا تو پی ٹی آئی چیزوں کو آسانی سے منج کر سکتی تھی اس وقت فواد چودری نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ لاہور میں اس وقت مال روڈ پر میں موجود ہوں جہاں ایک سو ستاسی ایم پی از موجود ہیں کامل اکثریت کے لیے ممبران کی تعداد ایک سو چھاسی ہونی چاہیے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں ایک سو چھتر ارکان ہیں جو کہ بہت جلد اپوزیشن اتحاد بننے والا ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پی ٹی آئی کی لوٹوں کے خلاف کامیاب اسٹیٹیجی اب لگ رہا ہے کہ کام کر گئی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا